موسیقی مدد لیتے ہیں ان جانکار لوگوں کی جو اس ایشو کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں ابھی ایودیہ کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس پر مسلم ارگنیزیشنز نے خاص طور پر اور انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اور جو اس سے متعلق اور ارگنیزیشنز ہیں جو پارٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ ریویو پرٹیشن میں جائیں گے یعنی سپریم کورٹ میں جا کر کے اپنا اعتراض جتائیں گے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اس مسئلے پر الگ الگ قسم کی رائے آ رہی ہیں کوئی کہتا ہے ریویو پرٹیشن میں جانا چاہیے کوئی کہتا نہیں جانا چاہیے وہ الگ الگ رائے ہو سکتی ہیں لیکن مسلم پرسنلہ بورڈ نے یہ فیصلہ کیوں لیا کیسے لیا اس سلسلے میں میرے ساتھ ہیں قاسم رسول علیہ صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی بابری مسجد کمیٹی کے کنوینر ہیں وہ بتائیں گے کہ آخر یہ فیصلہ کیوں لیا گیا اس میں کیا فائدہ ہے اور اس میں پھر آگے چل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قانونی پیچیدگیاں کیا کیا ہیں اور کس طرح سے اس کو حل کیے جانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے قاسم رسول علیہ صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ میں آپ اب سے پہلے بھی اسی شوپر بول چکے ہیں فیصلے سے پہلے اب کیا صورتحال ہے جو یہ ریویو پرٹیشن کا فیصلہ لیا گیا ہے اس میں کیسے یہ رائے بنی کیسے کنسنسس بنا وہ تھوڑا سا آپ بتائیے تاکہ آپ کی بات بھی لوگوں تک پہنچ سکے چونکہ الگ الگ قسم کی رائے الگ الگ قسم کے انٹریویوز ہم لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو براہ راست روشناس کیا جا سکے دیکھیں یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا نو نومبر کو اس فیصلے پر مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جو جانکار لوگ ہیں ان کی بہت سخت قسم کی رییکشن آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جسٹس گنگولی نے اور جسٹس شاہ محمد خادری صاحب نے جسٹس اور کئی لوگوں نے کئی ریلایبل سورس سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اللہ یعنی فیصلہ ہے ناقابل فہم فیصلہ ہے سیلف کورٹری فیصلہ ہے ہم نے یہ محسوس کیا مسلم پسلہ بورڈ کی مٹنگ میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہے کہ whatever may be the final judicial verdict we will abide it اس کا مطلب یہ ہے کہ final judicial verdict کا مطلب یہ ہے کہ جتنے option available ہیں ان کو ہم exhaust کریں دیکھیں آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ اول سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم سرق کی لڑائی نہیں لڑیں گے ہم قانونی لڑائی لڑیں گے یا تو بات چیز سے مسئلے کو حل کر نکوش کریں گے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو شرن ہم اس بات کے مکلف ہے کہ جس حد تک بھی قانون یعنی مذہب کی نظر میں جو مذہب کی نظر میں شرن اس بات کے مکلف ہے کہ جتنا قانون ہم کو اجازت دیتا ہے جہاں تک جانے کی وہاں تک ہم جائیں پہلی بات دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ فیصلے کے اندر کئی قسم کی errors ہیں مثال اس فیصلے میں سپریم کورڈ یہ کہتا ہے کہ بابری مسجد کسی مندل کو توڑ کے نہیں بنائی گئی تھی جو بنیادی آپ کا بھی جو داغ ہم پر لگایا گیا تھا وہ داغ مٹایا سپریم کورڈ دوسری بات سپریم کورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ 1857 سے انیس سو چورانوے تک مسلمان بغیر کسی اس کے انٹرول کے وہاں نماز پڑھتے ہیں انیس سو انچاس تک دیکھیں اس نے یہ بات کہی ہے حالانکہ یہ باتی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ پندرہ سو اٹھائیس سے اٹھارہ سو ستیاسی تک نماز پڑھنے کی کوئی شہادت نہیں ملی مسجد بنید نماز پڑھنے کی نہیں بنی مگر اس نے یہ معنی لیکن نماز پہ پابندی کی بھی کوئی شہادت نہیں کوئی شہادت نہیں تیسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انیس سو انچاس میں جو مورتیاں اندر رکھی گئی ہیں وہ مورتیاں غیر قانون ترول کے اندر رکھی گئی ہیں وہ ایک مجرمانہ فیل ہے اور وہ غلط کام ہوا جو کہ یہ کہا جا رہا تھا یعنی ہندو فریق کے طرف سے کہ مورتیاں پڑھ کٹ ہوئی وہ بھی بنیاد ختم ہو گئی تیسری بات سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ 6 ڈیسمبر انیس سو بانوے کو جو مسجد شہید کی گئی وہ بھی غیر قانونی انکانسٹوشنل کام تھا یہ سب باتیں کہنے کے بعد سپریم کورٹ اسی فریق کو جو بابی مسجد کے انہدام کا ذمہ دار ہے اس کو مسجد جس نے ڈیمولیش کیا ہے جس نے ڈہائی ہے جس نے ڈیمولیش کیا ہے اور وہ فریق بھی انیس سو نواسی میں نائنٹین ایٹی نائن میں فریق بنایا ہے اس ماملے میں تو آپ اس سے اندار لگا سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور دیکھیں بات یہ ہے سپریم کورٹ اول روسی بات کہتا آ رہا تھا کہ ہم فیصلے کو آستہ کے بنیاد پر نہیں کریں گے حقائق کے بنیاد پر اور ایویڈنس کے بنیاد پر اور یہ ٹائٹل سوٹ کا فیصلہ ہے یہ بات سپریم کورٹ پر آبا کہہ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں فیصلے کی بنیاد کیا ہے اگر جنبومی نیاز کے حوالے کی جاتی ہے راملالہ براجمن کے حوالے کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس کے لئے کوئی دعویٰ نہیں تھا ہم ہزاروں سال سے یہاں پر رہتے ہیں تو یہ ایک بات ہے سپریم کورٹ نے مسلسل یہ بات کہی ہے کہ جو ٹراؤلرز ویکارڈ ہے وہ کوئی آثنٹک سورس آف انپومیشن نہیں ہے لیکن ٹیفن تھیلر کے اس بات کو کہ ہمارے پاس یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہندو عوثمات دونوں استعمال کرتے ہیں پوزہ کے لئے عبادت کے لئے تو اس کو مال لیا حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے دیکھیں آپ جانتے ہیں 1887 میں چبوترے پر پوجا ہوتی تھی اور 1949 تک وہاں ہوتی رہی ہے ہم تو ایمان رہے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے چبوترے پر پوجا ہوتی رہی ہے چبوترہ اگر آپ ان کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں حالانکہ ٹائٹل ہمارا چبوترے کا بھی ہمارا ہی ہے لیکن جو مسجد کا انر کورٹ یارڈ ہے وہاں پہ نماز برابر ہو رہی ہے بلا لاغے ہو رہی ہے تو اس میں جو اپرینٹ ایررز ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جو بالکل ظاہر غلطیاں نظر آ رہے ہیں تو یہ بنیاد بنتی ہے ریوی پٹیشن کی اور ہمارے جو سینئر وقلہ ہیں ان کی بھی راہی ہے یہ تم کو ریوی پٹیشن جانا چاہیے ریوی پٹیشن نظر کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس فیصلے سے مسلمانوں کو جو بہت تکلیف پہنچی ہے پورے ملک مسلمانوں اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے فریق مخالف کے طرف سے اور حکومت کے طرف سے کہ مسلمانوں نے اس کو ہول ہٹرلی ایکسپٹ کر لیا یہ تاثر بالکل غلط ہے ایک مسلمان مسجد کو بدکدے میں اور مشکانہ عمل کے لیے کیسا والنٹریلی سنڈر کر سکتا ہے تیسی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ کہجارہ سپریم کورٹ نے بہت ریمارکیبل فیصلہ دیا تاریخی فیصلہ دیا تو ہم کی یہ بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر بھی یہ تاثر دینی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس فیصلے کو بہت بررضا اور رحمت خبول کر لیا اور یہ رسپیور ختم ہو گیا تو یہ بات تقریباً بلکل ایسا مجھے لگ رہا ہے اس لیسینٹ رسٹری میں جس طرح سے کشمیر کا 370 کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ وہ سب کچھ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تقریباً اسی طرح کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کہ اگر آپ لیگل بنیادوں پر جاتے ہیں ریوی پیٹشن میں تو ٹھیک ہے وہ 99% کیسے میں تو ریوی پیٹشن ریجیکٹ ہوتا ہے لیکن 1% چانسز اس کے ہیں کہ ریوی پیٹشن ایکسپٹ ہو جاتا ہے ابھی سبری مالا کی کیسے کیا کیا سبری مالا کی کیسے سبری مالا کی کیسے اپنا پہلا فیصلہ کو نہیں بدل ریوی پیٹشن فائل ہوا انہوں نے اپنا فیصلہ بدل کے سیون میمبر میلز کو ریفر کر دیا اس کو جبکہ سبری مالا کے اندر کوئی ایسی چیز اپرینٹ ایرر نہیں ہے اس میں تو بہت سارے اپرینٹ ایرر اور ایک اور بات ایمپورٹن یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس فیصلے کے سلسلے میں یعنی یہ اس میں بنیادی طور پر سپریم کورٹ میں جو آرٹیکل 142 کا استعمال ہوا ہے جی وہی میں سوال کرنے والا تھا کہ یہ وہ آرٹیکل 142 جو عام طور پر ٹائٹل سوٹ میں کبھی استعمال نہیں ہوتا اور یہ غیر معمولی اختیارات اس میں استعمال کرنے کیوں پڑ گئے آخر کیا تھا وہی آپ غیر معمولی اختیارات کس لیے استعمال کیا آپ دیکھیں دو چیزوں کے لیے استعمال کیا یعنی مسلمانوں کو پہنچ ایک کردھمین دینے کے لیے 142 کا استعمال کیا گیا اور یہ ٹرسٹ بنا لے کے لیے 142 کا استعمال کیا گیا تیکھیں 142 کے سلسلے میں یہ غیر معمولی اختیار ہے یہ اور اس کے لیمیٹیشنز ہیں خانون کے اندر کہ آر معمولی تو ہے لیکن اس کی لیمیٹیشنز ہاں اس کو محضود کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے نو فیصلے آ چکے ہیں اور سپریم کورٹ نے خود اپنے حدود تیع کیے ہیں اس معاملے میں سپریم کورٹ ان حدود کو پھلانتا ہے 142 کے تو ہمارا کہنا یہ ہے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں 142 میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ کسی کوئی قانون کی کوئی آرٹک وہ ہے یعنی کوئی ایسا مسلمہ قانون ہے ملک کا 142 کو طرف سے آپ اس کو اس کو سرپاس نہیں کر سکتے اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے یعنی وقف ایکٹ ہے 19 2013 میں جو امنڈر وقف ایکٹ ہے اس وقف ایکٹ میں یہ بات صاف طور پر کہی گئی ہے کہ مسجد اور قبرستان کی زمین کو نہ تو منتقل کیا جا سکتا ہے نہ اس کو ہبا کیا سکتا ہے نہ اس کے بدلے میں کوئی زمین لی جا سکتا ہے یعنی میں اسے ایدر بتاؤں کہ نہ اسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے نہ گفٹ دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بدلے میں لی جا سکتی ہیں چونکہ یہ تھوڑا سا اردو کے ایسا الفاظ سے تو عام لوگوں بتانا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 142 میں اس وقف ایکٹ کو جو پارلیمنٹ کا بنا ہوا قانون ہے جو ابھی اب ایسی صورت کے اندر یہ تو بریاد بن رہی ہے ریپیٹیشن جالی تو اس بریاد پر ہم لوگ ریپیٹیشن نے گئے جی 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 تو اب اب کیا آنے والے وقت میں کیا مطلب وکیلوں کی طرف سے کیا بات آئی وہ تھوڑا سا اور بتائیے کہ وہ کتنے اس سے پرامید ہیں اور کیا اس موجودہ جو سیاسی حالات بھی ہیں ملک کے اور جیسا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سپریم کورٹ سیاسی کہیں نہ کہیں انفلوینس ہو گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی کو کٹیسائز کرنا کنٹمٹ آف کورٹ نہیں ہے اس لیے وہ اب آپ کو قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں کتنی امید ہے ان کو ایسے پہلی بات تو قانون ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا غیر معمولی فیصلہ ہے جس پر کسی جج کی سینچ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے اگر پانچ میمبر بینچ ہے تو ہو سکتا ہے کبھی تین لوگ ایک طرح لکھتے ہیں دو لوگ ایک طرح لکھتے ہیں وہی وہی ہو کبھی چار لوگ ایک طرح لکھتے ہیں ایک آدم ایک طرح لکھتا ہے کچھ آدھا پورشن کوئی لکھتا ہے ہمارے میڈیا سٹار کے ساتھ بات چیت میں محمود پرچا صاحب نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ فلسٹاپ اور کومہ تک بھی الگ کچھ نہیں سوچ سکا کوئی جج ایسا کبھی نہیں ہوا یہ سائن کی بات جو آپ کہنا ہے یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایسا سپریم کورٹ کے فیصلے میں عام تو اپنی ہوتا ہے کس جج نے لکھا ہے کس جج نے لکھا کس جج نے لکھا ہے کس جج نے لکھا ہے کس جج نے لکھا ہے دو نے یہ لکھا ہے یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے دیکھیں اس معاملے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ سنانے سے پہلے یہ کہا کہ یہ یورانیمس ڈیسیجن بن گیا لیکن کسی نے کوئی دکھا ہے اس کو جی جی بلکل اس کا نام ہونا چاہیے اس کے انسا ہے وہ بھی نہیں ہے اس کے انسا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر ہمارے جو بکلا ہے اور خاصوں پر ڈاکٹر راجی دھرنگارہ کی رائی ہے کہ یہ اس میں اتنے اپرنٹ ایررز ہیں اتنی چیزوں کا وائیلیشن ہوا ہے کہ اس کے بنیاد پر یہ کیس ہنڈرڈ پسند لگی کے لیے لائق ہے تو ہنڈرڈ پسند لگی کے لائق ہے تو انشاءاللہ ہم نے فیصلہ کیا رہی مجانے کا دوسری بات یہ کہیں ایک بات اور کہی جا رہی ہے جو ہمارے خیال سے یا تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ وعدہ کر چکے تھے یعنی مسلمانکل سے یہ کہا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن ہوگا وہ ہمارے لئے قابل قبول تو سپریم کورٹ کا ہم نے ہی بات کہی تھی اکثر بیشتر میں نے تو مسلسل کا اور پرسلا بوٹ کے ریزولیشن میں ہی بات ہے کہ فائنل جیوڈیشن یہ لفظ فائنل جو ہے شاید اس وقت تک لوگ نہیں کہہ پا رہے تھے شاید وہ سیٹویشن ایسی نہیں آئی تھی نہیں نہیں ہمارے ہم تو یہ موجود ہے اور ہم مسلسل یہ کہہ رہے ہیں فائنل جیوڈیشن مرڈک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو جتنے آپ کو جتنے بھی چانسز ہیں جہاں تک ان سب کو آویل کرنے کے بعد بھی اگر فیصلہ وہی برکنہ آ رہتا ہے یا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے وہ ہمارے لئے سب دون ہوگا ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ ملک کی سپریم عدالت اس کے بعد کوئی اور عدالت نہیں ہے تو اس کا فیصلہ تو آپ کو ماننا پھنے اس کے بعد کیا کچھ کر نہیں سکتا کہیں کہیں سے کچھ ایک ہمارے ویورز بھی کمنٹس میں لکھتے ہیں شاید ظاہر عام آدمی کی تو قانونی جانکاری اتنی نہیں ہوتی تو کیا کبھی کوئی اس لائن پر بھی سوچا گیا ہے کہ اسے کہیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے جائے کہیں ہیگ میں جائے جائے کہیں یونائٹیڈ نیشن جائے جائے کیا کوئی ایسی بھی کہیں کوئی بات کسی نے کوئی مشورہ دیا اس میٹنگ کے درمیان کوئی ایسا کچھ نہیں دیکھیں انٹرنیشنل کورٹ والی بات وہ ایک مضاق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ کے معاملات بل عموم دو ملکوں کے درمیان اور اگر کسی انٹرنیشنل ملک کا معاملہ ہے تو وہ صرف ہیومن ریٹس کے معاملات ہیومن ریٹس وائلیشن اس معاملے میں ہندوستان تو اس میں ایمنیسٹری جائے جا سکتا ہے اس معاملے میں انٹرنیشنل کورٹ کے سلسلے میں انڈیا سیکنٹری نہیں ہے ہمارا ملک سیکنٹری نہیں ہے اس لئے اگر کوئی بھی آپ لیاتے ہیں مسئلے کو وہاں پہ اور اگر وہ فیصلہ کر دیتا آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر کلبھوشن جادب کا بھی مقدمہ چل رہا ہے وہ تو دو ملکوں کے بیٹ میں اور کسی ملک کے اندر ہیومن رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے تو آپ جا سکتے ہیں لیکن اس معاملے میں انڈیا چونکہ سیکنٹری نہیں ہے انٹرنیشنل کورٹ کا اس لئے کوئی فیصلہ انڈیا پر لاغو نہیں ہے یعنی ملک کے اندر کے واقعات وہاں نہیں جا سکتے انٹرنیشنل جا سکتے ہیں جیسے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جا سکتے ہیں لیکن میں کہاں انٹرنیشنل بھی جا سکتے ہیں اگر وہ ہیومن ریٹ کا وائلیشن ہے لیکن چونکہ ہندوستان سیکنٹری نہیں ہے انٹرنیسل کورٹ کا اس لیے اس پر کوئی فیصلہ لاغو نہیں ہو سکتی اچھا اگر ایک 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 پوسیبلیٹی ہے کہ اگر ون فورٹی ٹو پر ہی سپریم کورٹ ٹکی رہے ڈٹی رہے تو پھر تو ریوی پیٹیشن میں کوئی چیز ایسی لگتی نہیں کہ وہ کچھ کریں گے چونکہ وہ تو خصوصی اختیارات کی بات ہے تو اگر یہ ون فورٹی ٹو سے ہٹ کر کے پھر سے ایک ہیئرنگ ہو پھر سے شروع سے بات ہو کہ آپ کے پاس کیا ایویڈنسز ہیں اس طرح سے آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں اگر ون فورٹی ٹو پہ ہی رہتی ہے ون فورٹی ٹو ایک آسپیٹ ہے اس کا اور ون فورٹی ٹو انہوں نے اپلائی کیا ہے یہ پانچ اکر زمین کے لیے اور ٹرس بنانے کیا نہ کہ دینے کے لیے دیکھیں وہ سپریم کورٹ نے جو زمین دی ہے راملالہ براجمان کو اس میں ون فورٹی ٹو کا استعمال نہیں کیا اس میں یہ کہا کہ اس سے یہ جو ٹرائولر ریکارڈ سے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین یہ جو پوئی جگہ ہے یہ دونوں فریق استعمال کرتے تھے یعنی وہ ایک کمزور سی ایویڈنس جس کا آپ نے ذکر کیا صرف اگر دونوں فریق استعمال کرتے تھے دونوں کا ٹیٹل مانی ہے آپ جی جی تو آپ ایک فریق کا ٹیٹل مانگ رہے سکتا ہے ہاں دوسری بات ہے کہ یہ جو بات کہی آتی دونوں فریق استعمال کر سکتے تو اس میں ڈیمارکیشن تھا ایک فریق آوٹر کورٹ یادتا استعمال کرنا تھا ایک فریق انر کورٹ یادتا تھا اگر آپ کو ڈیمارکیشن کرنا تو آپ اس طرح ڈیمارکیشن تھے لیکن یہ جو یعنی پانچ یعنی یہ جو زمین دی گئی ہے معبری وزید کی اس کے لیے ون فورٹی ٹو کا استعمال نہیں کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے عام طور پر قانون جاننے والے بھی لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں شاید انہوں نے ٹھیک سے نہیں پڑھایا ہے یا کیا صورتحال ہے ایک ایک اور پہلو شاید میں نے ہلکا سا پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا آہ قانونی چارہ جوئی میں آہ کوئی کیا کمی رہی جو یہاں تک یہ نتیجہ آیا جس میں اگر یہاں پر مسجد دوبارہ بنوانے کے لیے اپلیکیشن لگتی جو نظیمہ راہ حکومت نے وعدہ کیا تھا اس پر ہماری طرف سے قانونی لوگوں نے آہ کوئی کارروائی نہیں کی ایسا مجھے معلوم ہے اگر یہاں مسجد ہوتی تو کیا پھر بھی وہ چلی جاتی یعنی وہ ہماری کمزوری رہی کیا ہوا یہ دیکھیں یہ بات خود فیضان مصطفی صاحب جو کہ اس وقت لیگل ایکسپرٹ ہیں اندسان کے اندر مانے ہوئے لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر بابری مسجد وہاں ہوتی شہید نہیں ہوتی تو کیا سپریم کورٹ یہ فیضان دیتا یہ سوال ہے لیکن دیکھیں میں آپ کی یہ بات وکیل کھڑے کیے دیکھیں راجو دھون کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں اندسان کے اسی طرح سے چیکھن نافڑے وہ بھی ایک بڑے وکیل ہیں میناک شیروڑا وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہے یہ یہ لوگوں نے میراثن چالیس دن تک بیٹھے رہے اس کیس کے اندر اور خاص طور سے راجو دھون صاحب نے تو اتنی ضردار بحث کی ہے کہ اس کو یعنی دوران بیعث خود میڈیا ایکسپ کر رہا تھا ہاں بار بار ایکسپ ایسی ریپورٹس آ رہی تھیں کہ شاید فیصلہ ہوتا ہے دوسرا تو یہ تو یہ ایکسپیکٹیشن تھا یہ تو ہم دیکھیں ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ ون فورٹی ٹو کا استعمال اس طرح کرے گا کہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ زمین پہ دو دعوے ہیں ایک ہندو کا دعویٰ ایک دونوں کے جذبات وابستہ ہیں دونوں کی آستائیں وابستہ ہیں اور اس سے اندیشہ ہے کہ ملک کے امد اور سکون کو خطرہ ہوگا چنانچہ یہ زمین جو ہے کسی کو نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ سر سر ایک کر زمین میں دونوں کو دیا جائے گا ایسا ایسی امید تھی ایسا امید تھی مجھے لیکن یہ کہ اس کے بلکل برق فیصلہ آیا تو یہ بات تو دیکھیں بلکل غلط ہے کہ کوئی ہمارے طرح سے کوئی کمی تھی بلکہ مجھے آپ کو حیرت ہوگی یہ بات کہتے ہوئے کہ جب ہندو فریق کی طرح سے سی ویدناتھن اور پراثرن گفتاؤ کر رہے تھے یا ان کے وکیل گفتاؤ کر رہے تھے تو بار بار ججز ان کو لقمہ دے رہے تھے کہ بھئی آپ میں ابھی تیاری نہیں کی ہے اس پر اور تیار ہو کر آئی ہے اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اور ہمارے وکیل کو یعنی جو انہوں نے شکایت بھی کی اس کورٹ پر کہ آپ مجھے بار بار ٹوک رہے ہیں بار بار روک رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جھڑ پر بھی اس کے اندر ہوئی ہے دیکھیں ہمارے طرف سے الحمدللہ کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی ہے اور یہ بات ہے نا کہ کورٹ یہ فیصلہ دیتے وقت بھی ہماری حیثیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائی گئی انیس سونچاس میں مورتیاں چوری چھپے اندر رکھی گئی اور قانون کا اولنگن کیا گیا چھے ڈسمبر کو بابری شہید کر کے بہت بہت شکریہ قاسم رسول علیہ صاحب آپ نے بہت گہرائی سے مجھے بھی بہت سی چیزیں اس اپیسوڈ سے پہلے اتنی باری کی سے معلوم نہیں تھی جو آپ نے بتائی ہے اور وہ کچھ لوگوں کو جو شکایت ہے اس کا بھی آپ نے جواب دیا ہے کہ کوئی ہماری طرف سے کمی نہیں رہی ہے اب تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سپریم کورٹ ریویو پرٹیشن ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے تو ون فورٹی ٹو سے باہر آئے گی یا نہیں یہ کئی سوال ہیں جو پورے ملک کے لیے بہت اہم سوال ہیں اس وقت اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہندو مسلمان اور سبھی سمپردائے کے لوگ سبھی مذہبوں کے لوگ ایک ساتھ رہیں ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے ادھکار اپنے حقوق کی بات بھی کریں اور میں سمجھتا ہوں یہی راستہ ہے ملک کے آگے بڑھنے کا آخر میں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں اور پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی بھی انفورمیشن صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہیں موسیقی